ایک جادوگر جو لوگوں کے دماغ کو پڑھ لیتا تھا ہٹلا نے جس کا سر کاٹنے پر انام دینے کا اعلان کیا دنیا کی کئی بڑی ہستیاں جس کی دیوانی تھی نام وولف میسنگ جاننا ضروری ہے میں بات لوگوں کا دماغ پڑھنے والے اور اسے بدلنے والے جادوگر کی باگشور دھام پر چل رہی چرچا نے مائنڈ ریڈنگ پر بہت شروع کر دی ہے دوسروں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے یہ جاننا اور اسے بدلنا کیا اتنا آسان ہے پولن کے ایک یہودی پریوار مجن میں وولف میسنگ کے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھا صرف سولہ سال کی عمر میں گھر سے بھاگے میسنگ کو دماغ پڑھنے کی قابلیت کا پتہ ایک ٹرین میں چلا بینا ٹکٹ ٹرین میں چڑھے میسنگ سے جب ٹی ٹی نے ٹکٹ مانگا تو اس نے گھبرا کر ایک نیچے پڑا کاغس ٹی ٹی کو پکڑا دیا ٹی ٹی نے اسے دیکھ کر کہا اس گھٹنا نے میسنگ کی زندگی بدل دی وہ اب برلین کے سرکس میں کام کرنے لگا اور اسی دوران اس نے بھوشیوانی بھی کی اس نے کہا اگر سیکنڈ ورڈ وار کے دوران ہٹلر ایسٹ کی طرف سے حملہ کرتا ہے تو وہ مارا جائے گا ہٹلر نے جب یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے اعلان کیا جو میسنگ کا سرک کٹ کر لائے گا اسے لاکھوں روپے انام میں دیے جائیں گے پھر ایک دن یہودی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا لیکن یہاں بھی میسنگ پولیس والوں کو منپلیٹ کر انہیں ہی جیل میں بند کر فرار ہو گیا پھر اس نے روس کا رکھ کیا جہاں اس کی خبر سٹالن کو ملی سٹالن نے میسنگ کا ٹیسٹ لینے کے لیے ایک بینک لوٹنے کے لیے کہا میسنگ بینک پہنچا اور کاؤنٹر پر جا کر بلینک پیپر بینک کرمی کو دیا اس نے پیپر دیکھا اور نیچے سے ایک لاکھ روپے نکال کر میسنگ کو دے دیے یہاں بینک کرمی کو پیپر نہیں چیک دکھا تھا سٹالن نے ایسے ایک دو نہیں بلکہ کئی ٹیسٹ کیے پھر آکھے میں اسے روس میں رہنے کی پرمیشن دے دی سٹالن ہی نہیں میڈیا ریپورٹس کی مانے تو سائنٹسٹ ایلبرٹ آئنسٹین جیسی دنیا کی کئی بڑی ہستیاں میسنگ کی اس کلا سے پربھاویت تھیں اب سوال یہ ہے کہ میسنگ جو مائنڈ ریڈنگ کرتا تھا وہ ہوتی کیسے ہے ایکسپرٹس کی مانے تو مائنڈ ریڈنگ بیسیکلی تین چیزوں پر ڈپینڈ کرتی ہے پہلی نون وربل کمیونکیشن اس میں چہرے کے ہاؤ بھاؤ مسل مومنٹ کو اوبزرگ کیا جاتا ہے دوسری پروبابیلٹی سامنے والے کے لائف ایوینڈز کے حساب سے سمبھاونا اجتانی ہوتی ہیں تیسری ایکسٹرا سنسری پرسپشن اس میں پانچ سنسز کے ساتھ ساتھ سکھ سنس کو بھی ایکٹیو کرتے ہیں جو لگتار پریکٹس کا نتیجہ ہوتی ہے وہیں تھنکنگ بدلنے کا کھیل ہائپر سجسٹیبلٹی سے ہوتا ہے اس میں کسی کا وشواس جیتنے کے بعد اس سے من مطابق کام کروایا جاتا ہے اس میں کئی بار دماغ کے اندر نئی اور جھوٹی میموری بھی بنا دی جاتی ہیں جو کسی کو بھی منیپلیٹ کرنے کا کام کرتی ہیں میسنگ پر لکھی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے تو یہ تھی کہانی لوگوں کا دماغ پڑھنے والے رہسی میں ہی چادوگر کی آج جاننا ضروری ہے میں اتنا ہی کل پھر ہوگی ملاقات ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے